عوام پوچھتے ہیں ووٹ نواز شریف کو دیا جالی خان کہاں سے آ گیا ہلیکاپٹر کا کرایا کم گیس بچلی کی قیمتیں بڑھا دیں کیا یہ تبدیلی ہے عمران خان کے پاس کوئی ویجن نہیں چندے سے ملک نہیں چلے گا حمزہ شباس بچلی گیس اور تمام چیزیں مہنگی کر دی گئیں یہ نیا پاکستان ہے چور دروازے سے آنے والی حکومت پانڈ سال پورے نہیں کر سکتی شاہد خاقہ نباسی لیگی رہنماؤں کا مصری شاہ میں انتخابی جلسے سے خطاب تقریروں سے کام نہیں ہوتے عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے شہباس حکومت نے پنجاب کو آٹھ سو عرب کا مقروض کیا ہے ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسلام اقبال کا سمن آباد میں تقریب سے خطاب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور سابق حکومت کے بجٹ کے عددی ہیر پھیر کا بہانڈہ پھوٹ گیا شہباس حکومت نے زیادہ بجٹ مختص کرنے کم خرچ کرنے کی پالسی اپنائے رکھی پانچ سال میں بائیس خرب بیس عرب کا ترقیاتی بجٹ خرچ صرف پندرہ خرب ہوئے گزشتہ مالی سال میں ایک خرب تراسی ہزار روپے خرچ نہ کیے گئے لہور نیوز ٹیم حکمہ خزانہ سے عداد و شمار حاصل کر لیے ساف پانی کا زیادہ روپنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کہ کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس سالی اکبر قریشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے وغیر نئے پیکٹرل پمپس کے این نو سی جاری کرنے پر پابندی نئے گھروں میں واش روم اور کچن کے وارٹر پائپ الگ الگ لگانے کا حکم چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکم نساہ کا شیخ زائد ہاسپیٹل کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر دیریکٹر ایم اجنسی کی سرسنش جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو کل سب ریپورٹ پیش کرنے کا حکم امید لتیف ہاسپیٹل کا بھی دورہ فارمیسی میں مہنگی ادویات اور ہاسپیٹل کے ناقص انتظامات پر برہم پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا عطیہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دیا لہور جم خانہ کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک چرچ آف پاکستان کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے بیس لاکھ روپے کا عطیہ آئیکوٹ میں گریٹ سولہ کے ملازمین کی بھرتی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے پہلی بار تحریری انتحان لیا پہلے روز سترہ سو دس امیدواروں نے حصہ لیا جسٹس انوار الحق کہتے ہیں بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا زمنی الیکشن شہر کی سو یونین کاؤنسل میں ترقیاتی کاموں پر پابندی آئے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کی یونین کاؤنسلز میں پچیس کروڑ سے زائد کی ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز منسوخ بہار پولیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات دس ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے منجاب حکومت نے سابق صدر رفیق تارڑ سے سرکاری گھر خالی کرانے کا نوٹس واپس لے لیا چیف جسس نے سرکاری گھر خالی کرانے کے خلاف رفیق تارڑ کی درخواست نوٹس واپس لینے پر نمٹا دی ایڈوکیٹ جنرل احمد عبیس سمیت افسران عدالت میں پیش سابق وزیر ریلویز کے کپتان حکومت پر تابر توڑ حملے کہتے ہیں نالائکوں کے ہاتھ میں حکومت ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی عمران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں پی ٹی آئی ووٹ نوجبانوں سے لیتی ہے ٹیکٹ لوٹو کو دیتی ہے وفاداریاں بدلنے والے کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ڈیفنس میں انتخابی مہمد کے دوران خطاب مارل کاؤنٹ کیس ختم نہیں ہوا ہائی کورٹ نے صرف استغاثہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے آرنج ٹرین، سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے بابر آبان کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد تک عزت کیس میں عدالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائے گوونہ پنجاب چہدری سرور سے وزیراعظم عمران بزدار کی ملاقات انتظامی امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال گوونہ پنجاب کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے دور رس نتائج مرتب ہوگے حکومت کی بوک لاہرٹ کھل کر سامنے آگئی نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئی پیپلز پارٹی زمینی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رہنما پیپلز پارٹی عمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو پنجاب میں چار کروڑ لوگوں کو تین لاکھ ساٹھ ہزار کی مالیت کے ہیلتھ کارٹ دیں گے اکٹوبر میں لسٹیں تیار کی جائیں گی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا بلال گنش میں تقریب سے خطاب سرجیکل سٹرائک گڈی گڈے کا کھیل نہیں بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے راو بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے بھارت نے ہزاروں افراد کے قاتل مودی کو ہیرو بنا رکھا ہے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب اکمت کا پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں آئندہ ماہ بھی برقرار رہیں گی وزیر خزانہ حصد امر نے عوام کو خوش خبری سنا دی خبردار خلاف قانون سڑک کراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری آگئی پیدل چلنے والے صرف زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک پار کرنے پر چالان ہوگا سیف سٹی ایوٹورٹی نے صفارشات تیار کرنی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہ دیا جائے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع چیئمن سرویسز گروپ احمد سعید کی نماز جنازہ ایف سی کالج گراؤنڈ میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدھی جسٹس ریٹائیڈ خلیل الرحمان رمدے نے پڑھائی احمد مختار شہباز شریف یا صادق فرشید محمود قصوری ٹریکٹر انتخاب عالم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرک سابق خاتون اول مرحومہ بیگم کلسم نواز کے سال سواب کے لیے فاتح خانی نون لیگ کے نصیر آباد آفس میں خواتین وینگ کے ذریعے تمام قرآن خانی کا احتمام لیگی رہنمار شاہستہ پرویس ملک بیگم کلسم نواز کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی ڈالفین فورس ہیڈکوارٹرز میں پولیس کی ہنگامی مشقیں پیرو فورس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اہلکاروں کی شرکت پیشہ ورانت تربیت کا عملی مظاہرہ اور پنجاب ڈپ آف کالوجز انتظامیہ کا ایک اور آسن قدم سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیر سینٹر قائم کر دیا صدر ویمن چیمبر آف کامرس فلاحت امران نے افتتاہ کیا سہلت فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر موسیقی